بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین بڑی اہم خبریں آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں کہ کمپنی کا جو پلان ہے اے بی اور سی یہ فیل ہو چکا ہے اس کے متبادل جو پلان عمران خان کا کامیاب کیسے ہوا مائنس عمران خان کمپنی کیسے فیل کروا گی اور اس کی وجہ کہ نکلی ہے کیوں عمران خان کو مائنس نہیں کر پائے بی بی سی کی رپورٹ بھی آ چکی ہے نو میئے کے واقعے پر فالس فلیگ آپریشن موجودہ حکومت کا قرار دے دیا جا چکا ہے بہت سے سوالات اٹھ کے عدالت نے جو چاروں مرکزی ملزمان کو رہا کیا اب یہ کیس تقریباً ختم ہو چکا ہے تحریک انصاف چھوڑنے والوں اور نئے آنے والوں کی کیا تفصیلات ہیں شہریار افریدی اور گوانتانا موبے سٹائل کا جو تشدد پھر گارڈین کی بھی ایک بہت بڑی رپورٹ سامنے آ چکی ہے وہ کیا ہے چھے خواتین حراست سے غائب ہیں انیس تھی ٹوٹل تینا سامنے آئی چھے کہاں گئی کون ہے یہ اس پر بات کرتے ہیں اسحاق ڈار کا اطرافی بیان بزدل کہنے پر کچھ تفصیلات وہ لال ٹوپی والے زید صاحب بھی سامنے آگے ایٹمی احساسوں کا جو بیچنے کا بیانیاں بنا رہے ہیں وہ بھی اور معیشت پر جو مزید تباہی ہو چکی ہے اکران نہیں کہنا نیا حکم ہے کتنے عرصے کا یہ منصوبہ ہے کیا تباہی چڑھا چکے ہیں یہ میڈیا کا عوام نے جو بائیکارٹ کیا ہوئے کتنا کامیاب ہوا کتنے گھنٹوں میں کتنا نقصان عوام نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا منصور علی خان کے شو میں بھانڈا پھوٹ گیا کہ کس طرح یہ پلانٹڈ شو کرتے ہیں اور شہباز شریف نے تو پاکستان کی شرمدگی کے لئے نیا ریکارڈ لگوا دیا دیکھیں گرے جھکتے لگا رہے ہیں ترکش دوست کل سے تفصیل ساری بات کرتے ہیں اور ایک بڑی اہم خبر ہو سعودی عرب میں جو ایرانی حجاج کا شاندار استقبال میرے ٹویٹر پر ویڈیو لگی ہے وہ دیکھئے ضرور فرقہ واریت کی فیکٹرییاں آپ پاکستان میں مکمل انشاءاللہ باندھویں کمپنی نے اب دوبارہ ان کی ری پیکنگ کر کے لانچ کی ہیں جلسے کروائیں ریلیاں کروائیں لیکن عوام نے بری طرح مسترد کر دیا اللہ عالم اسلام کو اسی طرح محفوظ رکھے بات کرتے ہیں ساری تفصیل سے شروع سے سب سے پہلے دیکھیں کمپنی کا پلان تین پلان تھے ان کے اے بی سی یا ایک دو تین کہہ لیں ان پلان پر وہ کام کر رہے تھے اب ان کے پاس کوئی آپشن بچا نہیں اور سب سے پہلے انہوں نے کام یہ کیا کہ فالس فلیگ آپریشن جو بی بی سی کی بڑی رپورٹ سامنے آئی جس میں چار بڑے اہم سوالات ایک حجوم کو جو روکنے کے لئے چیک پوائنٹس تھی وہ کیوں نہیں روکا گیا دوسرا ملٹی لئیر سیکیورٹی جو سسٹم ہے اس کو ہٹانے کا حکم کس نے دیا کوئی کرسپونس چینٹ اور جی ایس ایف نے گھنٹوں حملوں کی ذات میں ہونے کے باوجود ایکشن کیوں نہیں لیا اور جو سب سے اہم سوال کہ اس سارے معاملے سے نو میں اسے کسے نقصان ہوا اور کسے فائدہ ہوا عمران خان تو الیکشن چاہتے ہیں انہیں نقصان تھا اور پی ڈی ایم جو الیکشن سے بھاگنا چاہتی انہیں فائدہ اب اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے بڑی اہم ٹویٹ بھی کی اور عدالت کا فیصلہ بھی آپ دیکھیں کہ چاروں مرکزی ملزمان جن پر الزام تھا پنجاب کی صدر ڈاکٹر جاسمین راشد سمیت وہ تمام لوگ معصوم اور بے گناہ قرار دئیے گئے تحریک انصاف کے خلاف پر اس کا مطلب ہے جو کریک ڈاؤن تھا پارٹی ختم کرنا وفاداریاں بدلنا اب ان کے پاس کچھ جواز نہیں تھا تو یہ سب کچھ غلط تھا عدالت نے یہ ختم کر دیا سب کچھ اب واضح طور پر جو فالس فلیگ آپریشن جس طرح ہندوستان آپ کو بتایا بہانہ کر کے ہماری بہادر افواج پر حملہ کرنی کوشش کرتا ہے بالا کوٹ پر جس انہوں نے کوشش کی یہ معاملہ بالکل ایسا ہی ہے لیکن آپ اس بیانیاں کی دھجیاں اڑ گئیں اور جو منصوبہ تھا ان کا نمبر ون پلان اے کہ چاروں صوبوں سے تحریک انصاف کے لوگ توڑیں گے پھر انہیں پیپلز پارٹی میں کاف لیگ میں نون لیگ میں شامل کروائیں گے زبردستی اور پنجاب نون لیگ کو دیں گے بریم نواز کو وزیراعلا بنائیں گے راہ موار کریں گے اور وفاق میں پروڈکٹ بلاول اپنا جو ان کا پروجیکٹ وزیر وزارت عزمہ کے لئے اور فزد ورمان کی مدد لیں گے ہم وہاں کشمیر میں ہم سردار تنویر علیہ السکو جانگیر ترین سے جوڑیں گے گلیت بلدستان سے تحریک انصاف کے سارے یہ سارا منصوبہ ان کا ناکاب وجہ اسی فیصد تحریک انصاف کے لوگ جو طاقتور امیدوار ہیں وہ نہیں ٹوٹ سکے وہ پوری لسپ میں اپنی فیس بک پہ لگائی ہے پیج پہ چیک کیجئے گا اسد عمر پرویس خٹک اسد کیسر وغیرہ ابھی بھی یہ لوگ پارٹی میں یاد رکھیے گا جو کمزور امیدوار تھے جنہیں ٹکٹ نہیں ملے یہ واپس چھوڑ کر چلے جانا تھا جنہوں نے ہر صورت میں جانا ہی تھا ان کا اپنا کوئی ووڈ بینک نہیں وہ لوگ ان کے ساتھ چلے گئے اب ہر امیدوار دیکھیں اٹھا کے ان میں سے کسی کے پاس ووڈ بینک نہیں ہے وہ بڑے نام ہے اب میں تفصیل میں کہا جاؤں عمران خان کی وجہ سے جیتے فواد چودری کے اپنے الفاظ ہے کہ میں تو کونسلر بھی نہیں ملت سکتا اگر عمران خان ساتھ نہ ہوں جانگیر ترین کے گروپ میں نوے فیصد لوگ آپ ذرا دیکھیں ان کی شکلیں وہ کون ہیں وہ جیت نہیں سکتے خود جانگیر ترین کا بیٹا الیکشن اس کے ہوتے ہوئے نہیں جیسے گا اس نے ان کا منصوبہ ناکام ہو چکا ہے پارٹی کو توڑنے کا منصوبہ عوام نے ناکام کیا ہے اب آتے ہیں ان کے دوسرے منصوبے کی طرف عمران خان کو منص کرنا انہوں نے کہا عمران خان کو راستے سے ہٹائیں کسی طرح پہلے پیغام دیا جی پارٹی کی ساری لیڈرشپ نے مل کہ ہم آپ پر اعتماد نہیں کرتے آپ خود سائیڈ پہ ہو جائے اور یقین کریں با خدا کوئی کمزور شخص ہوتا تو اس وقت یا سعودی عرب بیٹھا ہوتا بہرین یا عرب امراض خان مضبوط اصحاب کا ملک ہے کرپٹ نہیں ہے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان کے دباؤں میں نہیں آیا اس نے تمام پارٹی چھوڑنے والوں کو نکال دیا اور پارٹی پر عمران خان نے ہر جگہ کو فوراں فل بھی کر دیا کے پی میں ابھی وہ ائر مارشل لٹائیڈ اصر خان کے بیٹا علی اصر خان اسے جنرل سیکٹری بنایا علی امین گڑھاپور صدر بنا سندھ میں حلیم عادل شیخ بنا پنجاب میں فرخ حبیب بنا مطلب جہاں جہاں اتر رہے ہیں فل فور خان نے کوئی عدہ خالی نہیں فوات چھوڑری چھوڑ کے گیا رعوف حسن کو فوراں لگا دیا آج شاہ محمود قریشی پرویز علیہ جو بھی جانا چاہے سو بسم اللہ خان کے پاس اس کا متبادل موجود ہے اس لیے ان کا یہ منصوبہ بھی ناکام اب عمران خان کو جو مائنس کرنا راستے سے اٹھانا اس میں میں آپ کو چھوٹی سی دلیل دیتا ہوں کمپنی نے سوچا کہ عمران خان کی جو لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کے اندر انہیں استعمال کرتے ہیں لیکن دیکھیں سیاسی جماعت کبھی بھی اپنے رہنما کے خلاف جائے نہ تو وہ اپنی سیاسی قبر خود کے خود لیڈ جاتے اندر شہباز شریف نے یہ واردات کی اپنے بھائی نواز شریف کو مائنس کیا آج نون لی کی سیاست دیکھیں شہباز شریف نے حکومت لے لی چند حلقوں کی نون لی کی ساری سیاست رہ گیا کیونکہ نواز شریف کے نام پر بنی جماعت ہے شہباز شریف کھیل کھیل گیا ان کے ساتھ چلا گیا بڑا سمجھایا اس نے نہیں مانا مریم اسی لیے ابھی تک ناراض ہے کہ وہ پنجاب میں وہ زریالہ مننا چاہتی ہے جبکہ حمزہ ظاہر ہے سوالی نہیں پیدا ہوتا ان کی سیاست بند گلی میں چند حلقوں کی نواز شریف کو انہیں نمائنس کیا خود مائنس ہو گی دوسری مثال جماعت اسلامی میں منور حسن صاحب آپ کو یاد ہوں گے ان کے ساتھ بھی واردات ہوئی بلا شباز جماعت اسلامی میں پھر نظام تھوڑا بہتر ہے لیکن اصل مسئلہ آپ کو پتا ہے مائنس کی ہے کہ بین ازیر بھٹو کو حاصل زرداری نے مائنس کیا اقتدار کے لیے راستہ بنایا پارٹی کا کیا حال ہوا آپ دیکھ لیں خود چند گوٹھ اور چند کبروں تک یہ پوری پیوز پارٹی ہے پنجاب میں ان کے پاس کوئی امیدوار نہیں اب زبردستی تحریکت صاف کے یہ لوگ توڑیں کسی کو پریشر لائیں ٹکٹ لینے کے لیے پیسہ دیں کچھ کریں وہ الگ بات ہے عمران خان کو اللہ نے اس لئے محفوظ کیا کہ یہاں پر جو طاقت ہے وہ شاہ محمود قریشی پرویز علائی خٹک عصد عمر ڈاکٹر یاسمین یا شیری مزار یہ نہیں طاقت عوام کے ہاتھ میں اور عوام عمران خان کے ہاتھ میں تو اسی لئے کمپنی اور سہولتکار بدقسمتی سے جو نوے کی دہائی میں پھسے ہوئے ہیں ان کی تمام وہی وارداتیں مائنس سلطاف حسین مائنس نواز شریف مائنس بین ازیر وہی وارداتیں اور زرداری کے پاس دیکھیں اب بھٹو کا نام بھی بیچنے کو نہیں ہے چلے ہوئے کارتوس اکٹھے کیے جا رہے ہیں اب نواز شریف اکیلہ امیر المومنین بننے کے چکر میں لندن جا بیٹھا یہاں کلیجہ چبانے کے لیے جنرل اللہ نہیں چھوڑ دی اور یقین کریں کہ عمران خان آج ایک جلسہ کرے میں ہر یقین سے آپ کہتا ہوں نواز شریف بھی ٹگر مانگنا شروع کر دیں کیونکہ ستر فیصد عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے ان کے بغول تو تیس فیصد سے کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں پنجاب میں سندھ میں اس پہ کوئی شک نہیں کہ انہوں نے دیکھے ٹاپ لیڈر کی شریف کے کچھ لوگوں کو توڑ لیا اس میں کامیاب ہو گئے لیکن عمران خان کی اصل طاقت وہ بزرگ رہنما نہیں ہے وہ جونئر کی عادت وہ نوجوان طبقہ یاسمین راشد اجاز چودری محمود رشید یہ لوگ ایک بونس ہے تحریک انصاف کے لئے لیکن اصل کی عادت جو عمران خان نے شعور دیا عوام نوجوانوں کو وہ سامنے آ چکی ہے آپ دیکھ لیں کہ ہر وقت میرا بھی یہ گلہ تھا عمران خان کے ساتھ یہ کیادت کب بدلے گی کب ہٹیں گے یہ اللہ کا شکر ادا کرے تحریک انصاف کے اللہ نے وہ چھاننی جو فلٹر ہے وہ لگا کے سارا کچھ نکال دیا جو بچ گے وہ کندن بن گے جو جال گے وہ راکھ ہو گی اب انہوں نے اپنا پلان دیکھیں میڈیا کو بھی استعمال کیا ملٹری کوٹس میں عمران خان کے خلاف کیسز چلائیں گے بغاوت کا کیس کریں گے سزائے موت دیں گے میڈیا کو حکم دیا کہ دن رات عمران خان کا نام اور تصویر پہلے چلا ہو پارٹی کے لوگوں کو بار بار دکھو جس طرح زلفکار وہ میر مرتضیٰ بھٹو کی یا امکی امکیر کو دہشتگر بنانا ہے ہر صورت میں ان کے ذنوں میں ڈال دو لیکن سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے آج قاسم کے ابھا بشرا کے خانون زمان پارک رہاشی بنی گالہ کے مالک وہاں سے شروع کرتے کرتے اب یہ عوام کے دلوں میں بسنے والا محبوب عالم اسلام کا طاقتور سیاسی رہنما مطلب پاکستان کا روشن چہرہ اب یہ لفاظ آپ کو جلد ہی سننے پر نظر آئیں گے یہ لوگ کتنے مجبور ہوگئے صحافی بے روزگار ہوگئے میڈیا تباہ برباد ہوگیا دو دن ان کے کنٹرول کا اندازہ کریں کنٹرول تو نے نہیں کیا ہے منصور علی خان جیسے وہ بے نگاب ہوگیا عطر قازمی جب انہیں آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا حکومت احلا تو وہ افتخار ہے میں اس سے کیا کہہ رہا ہے پکڑو پکڑو اس کو پکڑو فورا اس کو بھول گیا مائے کون ہے یہ پلانٹڈ شو ہیں سارے منصور علی خان کی سب کو پتا ہے لیکن افتخار کو پتا نہیں مائے کون ہے لوگ سن لیں گے پکڑو کیا پکڑنا ہے بھائی تم نے مطلب اس کی باتیں کیسے پکڑے وہ لندن بیٹھا وہ نہیں پکڑا جائے گا خیر اس پر میں آپ کو ماضی میں ایک دلیل بھی دیتا ہوں انیس سو اٹھاسی میں جنرل زیاال حق نے کام کیا جب جنیجو کی حکومت آپ کو پتا ہے وہ ہٹی تو دو دن انہوں نے انتخابات کرانے کے بجائے انہوں نے کہا جی نومبر میں کریں گے سوری نومبر میں مہینے میں مشیروں نے کہا جی بنظیر اس وقت پرگنٹ ہے بلاول پیٹ میں ہے یہ لوگوں میں نہیں جا سکے گی انتخابی مہم نہیں کر سکے گی نومبر میں الیکشن کراؤ پارٹی کے سارے تگڑے لوگ جو غلام مصطفی جتوئی مصطفی خر پنجاب کا شیر اس وقت اور جتوئی سندھ کا یہ تاقتور جنرل زیا کے ساتھ بیٹھے تھے جتوئی کو وزیراعلا بنائیں گے سندھ میں راستہ روکیں گے اور تمام نامعلوم لوگ سرگرم ہو گئے اب ایک منصوبہ انسان بناتا ہے ایک اللہ بناتا ہے سترہ اغسط 1988 کو بینظیر کو وزارت عظمہ کے روکنے کی خواہش آج فیصل مسجد کے سین میں دفن ہے بینظیر وزیراعلا بنائیں گے ان کی ولاول ان کے پیٹ میں تھی لیکن اس کے باوجود وہ الیکشن لڑ گی غلام عساق خان کو صدارت اگر نہ دیتی نصر اللہ علیہ وزادہ نصر اللہ کو دیتی تو شاید آج ان کی سیاست کا روکت مختلف ود لیکن یہ اللہ کے لکھا وہ نظام ہے وہ نہ تسابق تحریک انصاف میں بھی بہت سے ایسے لیڈر موجود ہیں جو ظلم و ستم کا مقابلہ کہہ رہے ہیں شہریار افریدی آٹھ بھائی آٹھ کے سیل میں ڈیت سیل میں بیٹھا ہوا ہے اسے صرف اتنا کہا جا رہا ہے کہ کیا دو کہ رانہ سناؤلہ پر مقدمہ عمران خان کے کہنے پر بنایا پریس کانفرنس کر دو اس نے کہا سارا خاندان عمران خان پر قربان نہیں کروں گا پریس کانفرنس اور آپ سے درخواہ سے یہ کلپ نکالا کریں پوری ویڈیو میں سب سے کام کی بات ہی ہوتی ہے وفاداروں کے ساتھ وفا آپ بھی کیا کریں وہ سنم جعوید بھی کہہ رہی ہے کہ صرف تیرہ خواتین کو پیش کیا تعداد ان کی انیس تھی چھے کہاں گی وہ کون تھی کس نے غائب کیا وہ دوری شہریت شہریت والی میں سے کون سی ہیں وہ منظر عام پر لائیں یہ تو دیکھیں جس طرح گوانتانہ موبے جیسی ورنہ داستانے سامنے آئیں گی ابھی برطانیوی اخبار گارڈین نے بہت بڑی اخبار تحریک انصاف چھوڑ لیں وہ کہانی اس تو پوری لکھی کہ اٹھا لٹکا کر مارا گیا بیوی بچوں والدین کے بتائیں جی ہم طالبان کو حوالے کر دیں گے گولیاں مار دیں گے بیوی اور ماں کے ساتھ آپ کو پتا ہے تحریک انصاف چھوڑ دو رہائی ملے گی یہ برطانی اخبار گیا گوانتانہ موبے میں سات سو اکیاسی لوگ تھے بلاخر سب کو چھوڑنا پڑا اسی فیصد قیدی پاکستان سے تھے اور پانچ ہزار ڈالر کا ایک قیدی تھا خود اندازہ کہلیں کتنا پیسہ وہ کما گیا جو آج ایک دفعہ نہیں گئی نگران حکومت بھی دیکھیں ٹی وی چینلز کو حکم دے رہی ہے کہ نگران حکومت کا لفظ استعمال نہ کریں بدماشی کی انتہا دیکھیں میرے خال میں نہ کریں تسلط قبضہ گروپ ناجائز حکومت غیر قانونی غیر اخلاقی بدگردار مکروح یزیدی بہت سرے نام ہیں کوئی رکھ لیں الیکشن کو منج کرنے کے لیے انہیں طاقتوار لوگ لاتے ہیں ایک الیکشن کمیشننگ کا مہرہ دوسرا چور ڈاکو سمگل کرپٹ تابدار لوگ یہ نگران انہیں لانے کے لیے پانچ مہینوں میں دیکھیں ہر مکروح اور گھٹیا دھندے میں ملابس سوائے الیکشن کروانے کے ہر گندہ کام کرنے کو تیار نہیں جون کا مہینہ شروع ہو چکا ہے پنجاب کا بجٹ 62 فیصد کا یہ صوبہ ہے نگران سیٹ اپ آرٹیکل 126 کتا ہے صرف چار مہینے کا بجٹ بناس جس پہ وہ بیٹھے ہیں باقی کوئی منصوبہ نہیں سوائے تلخواہ پینشن کے کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں اور یہ چار مہینے بھی اگلی حکومت اپنے سالانہ بجٹ میں شامل کرے گی دیکھیں جس طرح فیصلہ بات میں بیٹھ کے وہ ترقیاتی فانڈ بانٹ رہے ہیں امیدواروں کو نون لی کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں مطلب یہ بھی دیکھیں امیر میر جو حامد میر کا بھائی وزارت اطلاق اس میں دیکھیں کیا خیر ہے وہ کہہ رہا ہے جی تمام ٹی وی چینلوں میں بند کروا رہے ہیں میڈیا کو انہوں نے پورا پٹھا بٹھا دیا لوگوں نے بائیک آٹ کر کے اسے دفن کر دیا پوری معیشت پہلے تبایی بربادی چڑھ لیا ہے دیکھیں جنگ زیادہ ہے افغانستان میں چالیس سال جنگ رہی تقریبا ایک ڈالر ستاسی روپے افغانی اور ہمارا تین سو بیس سے بھی اوپر تلا گیا اور یہ کریڈٹ لے رہے ہیں جی بڑا ہم نے ٹویٹا کارو انڈس موٹر کمپنی تیس ہزار مورکر بے روزگار ہونے جا رہے ہیں روم جل رہے ہیں پوری طرح جل رہے ہیں اور ہمارا نیرو شواشت وہاں ترکی میں زبردستی جپیاں چومیاں ڈال لیں اپنے بیٹے سلمان شہباز کو حلبرداری بے وہ کوئی سرکاری عددہ نہیں کوئی پوزیشن نہیں وہاں دنیا بھر میں بدنامی کروا رہے ہیں وہ ترکی کے لوگ جھوکتے لگا رہے ہیں میں تو پڑتے ہی نہیں میسے جب ان کے کہہ رہے ہیں آدھیں آم آپ کے آدھیں آم آپ کی بیوی کے اس مطلب بندازہ کرے اس کو بٹھایا کہاں رومانیہ کے صدر کے ساتھ رومانیہ ایسا ملک جسے پاکستان تسلیم ہی نہیں کرتا اس سے شرم کی بات کیا ہوگی کہ ایک ملک آپ اسے تسلیم نہیں کرتے اس کے آپ جا گئے سربراہ کے ساتھ بیٹھیں ترکی نے عمر کیا ہوگا انہیں پتہ ہے کون کہاں بیٹھنا ہے اس کو پھر بھی اوقات ہی ہے نہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ اپنے بیٹے کے لیے یہاں سولر پینل کے منصوب ہے اور بزنس ڈیل کرنے آیا ہے یہ اپنے ملک کے لیے نہیں آیا یہ اندھیر نگری چوپٹ راج کے لوگ ہیں بارل ان کا وقت بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا جلد زیادہ عرصہ تو نہیں رہے کتنا عرصہ اور گزار لیں گے وقت تو ان کا ختم ہے پھر دعا کریں اللہ تعالی رحم کرے پاکستان پر کیونکہ جو تباہی اور بربادی مجھے معیشت میں نظر آتی ہے اس کا ٹھیک کرنا بڑا لمبا کام ہے بارل اللہ کرے گا وہ بھی ہو گئے افغانستان کو دیکھے حصلہ آتا ہے کہ یہاں ٹھیک ہو سکتا ہے تو یہاں تو انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا اپنا خاص خیال لکھیں مجھے اگلی ویڈے تک لئے جائے اللہ حافظ